ڈرکس ماملے پر جاری چھانبین میں نارکوٹکس کنٹرول بیرو یعنی کی انسی بی نے بولی وڈ پروڈیسر فیروز ناڑیا ڈوالا کے گھر سے ڈرکس برامت کی ہے اس سلسلے میں انسی بی نے فلم پروڈیسر کی پتنی شبانہ سعید کو ممباستیت ان کے گھر سے دھوگ آواہوں کی موجودگی میں گرفتار کر لیا وہیں فیروز کو بھی سونوار کے لیے سمن بھیج دیا گیا ہے انہیں پھوستاش میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا ہے انسی بی نے عوید نشیلے پردات رکھنے کے سمند میں چار لوگ گرفتار کیا ہے سات سو ستہ گرام گانجا چوہتر دشملہ ایک گرام چرس اور پچانوے دشملہ ایک گرام ایم ڈی برامت کیا گیا ہے اس کے علاوہ کئی سارے روپے بھی برامت کیے گئے ہیں گرفتاری سے پہلے انسی بی کی ٹیم نے شبانہ سے کافی گہری پوستاش کی پروڈوسر کا نام ڈرکس معاملے میں پکڑے گئے سندگدوں سے پوستاش کے دوران سامنے آیا شانیوار شام انسی بی نے ممبئی میں تقریباً چار جگہوں پر چھاپا مارا تھا اب تک ڈرکس کے قرید فروت میں جڑے کئی سیلیبرٹیز کے نام سامنے آ چکے ہیں پچھلے ہفتے انسی بی نے آرجون رامپال کی گر فرینڈ گیبریلا کے بھائی اگیسلہ اوس کو گرفتار کیا تھا اگیسلہ اوس مول روپ سے ساؤتھ افریکن مول کے ہیں اس کے علاوہ دھرما پروڈکشن کے پور کرمچاری شتیچ پرسات کو بھی اس کیس میں گرفتار کیا جا چکا ہے دونوں پر ممبئی میں کوکین سپلائی کرنے والے نائجیریان شخص کے ساتھ سمبرک ہونے کے آروپ ہیں ڈرس معاملے میں انسی بی کی ٹیم دورہ لگاتار پریاز جاری ہے کئی سارے بڑے سٹارز اس میں فستے نظر آئے سارا علی خان، رکول پریت اور دیپیکہ پادکون سمیت کئی سٹارز سے انسی بی کی ٹیم نے گہری پوشتاج کی ہے ششان سن راچپوت کیس کے تحت پہلے انسی بی نے سب سے بڑا ایکشن ریا چکرورتی اور شاوک چکرورتی کو گرفتار کر کے لیا تھا جرفتاری کے قریب ایک مہینے کے بعد ریا چکرورتی تو ریہاک کھو گئی تھی لیکن ان کے بھائی شوک ابھی بھی انسی بی کے شکنجے میں ہیں اور ابھی بھی جیل میں ہیں ابھی تک ان کو کوئی زمانت نہیں ملیے موسیقی